السلام علیکم سٹرینٹ صاحب کہہ رہے ہیں ہم لوگ اپنا اسلامیات کا سو اسلامیات میں ہم لوگوں نے اپنا کرنا ہے آج یاد کرنے والا حصہ زبانی میں سورہ اصر سورہ اصر یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان اللہ فی خوصر الالذین آمن وعمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالسبر و ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے آپ نے بنیادی مفہوم یا نکیت کا ترجمہ کیا ہے انسان کی زندگی اور انسان کا وقت گزرا ہے اگر وہ نکی کے کاموں میں مجھول نہیں تو وہ بہت نقصان کی زندگی گزار رہا ہے کامیاب وہ ہی ہے جو اپنا وقت اچھے کاموں میں گزارتا ہے اب اس میں کیا بتایا رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے its کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی اور انسان کا وقت کیا ہو رہا ہے گزرا ہے اگر وہ نیکی کے کاموں میں مشغول نہیں تو وہ نقصان کی زندگی گزارہ ہے اگر کامیاب وہی ہے جو اپنا وقت اچھے کاموں میں گزارتا ہے اگر ہم اپنا کام اچھے کام نہیں کریں گے اچھے کام کرنا نیک کیوتا ہے تو اگر ہم نیکی نہیں کریں گے اچھا کام نہیں کریں گے تو ہمارا کیا ہوج 1200 وقت جو ہے وہ ضائع ہو جے گا برے کاموں میں اگر ہم لڑیں جھگریں گے تو وہ ہماری برائیاں لکھیں جائیں گے اور ہمارے وقت کیا ہوتا جائے گا ضائع ہوتا جائے گا جس کی وجہ تھی ہم لوگ کی برائیاں لکھیں جائیں گے تو جب برائیاں آپ کو بتایا کرامن کاتیبین کا کہ دو کرامن کاتیبین تھے ایک رائٹ سائیڈ پہ اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتہ مقدر ہوتے ہیں تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو رائٹ والا فرشتہ اس کی نیکی لکھتا ہے اور جب انسان کئی برا کام کرتا ہے تو لیفٹ والا فرشتہ اس کی برائیوں کو لکھتا ہے تو ہم لوگوں کا قیامت والے دین جو وزن ہوگا جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اس کو جنت میں تخفیل کیا جائے گا